حاصل پور میں آزادی کا جشن منانے کے لیے اقلیتی برادری بھی پرجوش ہے کرسچن کمیونٹی نے کیتھولک چرچ میں پودا لگا کر پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا عظم کیا مزید بتا رہے ہیں ملک عبد الرشید کہ پاکستان کا 71 جشن آزادی تحصیل حاصل پور میں بھی انتہائی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے فادر اکمل پتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر پودا لگا کر جشن آزادی کی جشن کا اظہار کیا ہے اور یہاں پر انتہائی پرجوش اور پرمسررت طریقے سے یہ جشن آزادی کو منا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم اس وقت فادر اکمل پتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آج کی دن کے حوالے سے کیا کہنا ہے کس قدر وہ پرجوش ہیں جی سر آپ نے آج پودا لگا کر پاکستان سے محبت کا اظہار کیا کیا کہنا چاہیں گے اس وقت سے آپ آج سب سے پہلے میں تمام مسیح برادری کی طرف سے پورے پاکستان کو تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک کہنا چاہتا ہوں اور آج جب ہم یہ پودا لگائیں گے تو ہم بھی اس موہم میں شامل ہوتے ہیں جس میں پاکستان کو سر سبس بنانے کا اہد کیا گیا ہے اور ہم حاصل پور کی کلیسیا میں یہاں پہ چرچ میں پودا لگا کے اور اس کے بعد ہم باقی جگہوں پہ بھی اس موہم کو جاری رکھیں گے پاکستانی قوم کو کرسچن کمیونٹی کا کیا پیغام دینا چاہیں گے میں کرسچن کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اباؤ جداد نے بہت ساری قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا یہ آزادی حاصل کی اور ہم سب پاکستانی برابر کے مسیحی تمام پاکستانی برابر کے پاکستانی ہیں اور ہم اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے آزاد رہنے کے لیے اب بھی تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ آپ نے اکمل پتر صاحب کا موقف جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی آزادی میں ہمارے اباؤ اجداد کا خون بھی شامل ہے اور کرسچن کمیونٹی پاکستان کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کرے گی اور اس وقت انہوں نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے تاکہ ملک پاکستان کو درپیش مشکلات سے بچایا جا سکے جو آنے والے وقت میں جو ماحولیات کے جو مسائل ہیں ان سے بچایا جا سکے اور پاکستان کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے